خود کہا کہ تم نماز پڑھو، مولا علی کو کہا تم کہو کہ دیدار کرو، اُن کو کہا کہ اِن کو دل والی سنت سکھاؤ، ہم اِن کو ظاہری سنت سکھاتے ہیں تو کاروبارِ نبوت کو سمحلنے والا علی ہے۔ اب ذرا فیوز کرنے کا وقت آگیا ہے، اب یقین کرو کہ جو خاص الہام مولا علی پر آیا کرتا تھا، ایسا الہام تو موسیٰ پر نہیں آیا تھا۔ اب دیکھئے نا کہ مولا علی کے لئے احادیثوں میں آیا ہے، حضورﷺ نے فرمایا ہے مولا علی کے لئے کہ علی کی حیثیت اور اِس کا تعلق میرے ساتھ ایسا ہی ہے جیسا حارون کا موسیٰ کے ساتھ تھا۔ موسیٰ کے ساتھ حارون کا تعلق کیا تھا پہلے وہ سمجھنا پڑے گا آپ کو، تو اُن کی زبان میں لکنت تھی تو اُنہوں نے اللہ سے دعا بھی مانگی تھی۔ کہا اللہ کہ یہ میری زبان کا اخدہ ہے اسے کھول دے، ایک زبان کے اخدے کا مسئلہ تھا کہ اِس زبان اُن کی صحیح سے کام نہیں کرتی تھی۔ اچھا دوسرا یہ کہ اُن کے اندر جو تھی وہ باطنی تعلیم نہیں تھی لہٰذا جو بھی وحی وغیرہ آتی تو اُس کے قابل اُن کا سینہ نہیں تھا، یہی وجہ ہے کہ وہ پتھر کے اوپر آکے نقش ہوتی تھی۔ تو اُس کے لئے اُنہوں نے دعا کی کہ بھئی شرائع صدر کر دے، لیکن اللہ نے نہ اُن کی زبان ٹھیک کی، نہ اُن کی شرائع صدر کی، تو پھر اب تیسرا اپشن یہ تھا، اُنہوں نے کہا جی نہ زبان ٹھیک ہو سکتی نہ یہ ٹھیک ہو سکتا تو پھر میرے بھائی کو بھی نبی بنا دے، پھر تو وہی اتارتے رہے نہ وہ بولتا رہے گا۔ تو وہ بن گئے موسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسی، وسی کا مطلب ہوتا ہے مددگار، اب حضورﷺ کے ساتھ مولا علیہ کا پھر معاملہ کیا ہوا؟ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دین کو بنانے والے پیغمبر ہیں اور علم اُن کے پاس تین ہے اور بطور پیغمبر صرف وہ تعلیم دے سکتے ہیں جس پر سارے مسلمان عمل پیرا ہو جائیں اگر وہ دو طرح کی تعلیم دیں گے تو اُس سے مسائل پیدا ہو جائیں گے، ایک چیز سنت ہوگی دوسری سنت اُس کی مخالف ہوگی دین میں بگاڑ پیدا ہو جائے گا لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور پیغمبر ظاہری علم کو اجاگر کیا بطور پیغمبر وہ باطنی علم کو کھول نہیں سکتے تھے یہ مجبوری تھی وہاں مجبوری یہ تھی کہ اُن کی زبان ظاہری طور پر نہیں کھلتی تھی اور یہاں مجبوری یہ تھی کہ ظاہری طور پر زبان بند رکھنی ہے وہاں کھل نہیں رہی تھی زبان اور یہاں زبان کو بند رکھنا ہے پیغمبر ہونے کی وجہ سے لہٰذا اب بھائی چاہیے حارون کی طرح کہ وحی میرے پاس آئے باطنی تعلیم کی بیان علی کرے خود بیان نہیں کی کیونکہ خود پیغمبر ہیں خود اگر کہہ دیں کہ نماز پڑھو اور خود کہیں کہ نماز مت پڑھو سوتے رہو تو کوئی بات سمجھ میں آتی کسی کو نہیں آتی ہے نا بھائی سمجھ میں ہے نا اس لیے کیا ہی نہیں ہے ایسا خود کہا کہ تم نماز پڑھو مولا علی کو کہا تم کہو کہ دیدار کرو دیدار سیکھو ان کو کہا کہ ان کو دل والی سنت سکھاؤ ہم ان کو ظاہری سنت سکھاتے ہیں تو کاروبارِ نبوت کو سمحالنے والا علی ہے وہی کا جو دوسرا اور بڑا حصہ ہے اُس کو پھیلایا مولا علی نے باطنی علم تب ہی آپ نے فرمایا کہ اَنَا مَدِينَةُ الْعِلْمِ کہ میں علم کا شہر ہوں وَعَلِيٌ بَابِهَا وہ اُس کا دروازہ ہے تو وہی تعلق ہو گیا مولا علی کا فرق تو ہے فرق تو ہے لیکن مناسبت ہے نا ایک نسبت تو شامل ہو گئی نا وہی کام لیا گیا ہے اُسی نہج پر جو حارون نے کام کیا اچھا اب یہاں پر یہ بتا دیا تھا حضورﷺ نے یہ بتا دیا تھا کہ یوں تو علی کی میرے ساتھ نسبت اور شراکت ویسی ہی ہے جیسی حارون کی موسیٰ کے ساتھ تھی فرق صرف اتنا ہے کہ علی نبی نہیں ہے کیونکہ اَنَا خَاتْمَ النَّبِيِّينَ لَا نَبِي بَعْدِي میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا لہٰذا مائنس نبوت اور پھر نبوت کی ضرورت بھی کیا ہے اب شیف بنانی ہے گھر پہ بنا لو یا نائی سے بنوالو شیف ہی تو بنانی ہے نا نبی نہ ہو تو وہی چیز جو وحیِ الٰہی نبی پر آتی ہے وہ الہام بن کے ولی پر آ جاتی ہے تو فرق کیا ہوا؟ ہمیں فرق ہے کوئی نہیں ہے نا کیوں نہیں ہے کام تو چل رہا ہے بھئی اس کو آپ جو ہے کہیں بھئی ہم اس کو کیا مانتے ہیں ہاتھ حسیب کہے نو میں تو اس کو ہینڈ بانتا ہوں اور تم آپس میں لڑنے جگرنے لگ جاؤں وہاں یہ ہاتھ کو چھٹلا رہا ہے وہاں تُو ہینڈ کو چھٹلا رہا ہے یہ ہاتھ ہے کے ہینڈ ہے وہ کیسے؟ اچھا نام کا فرق ہے اسی طرح وحی اور الہام میں بھی نام کا فرق ہے وحی میں اور الہام میں کوئی فرق نہیں لیکن الہام ایک عام ہوتا ہے اور ایک خاص ہوتا ہے اب ذرا فیوز کرنے کا وقت آگیا ہے اب یقین کرو کہ جو خاص الہام مولا علی پر آیا کرتا تھا نا ایسا الہام تو موسیٰ پر نہیں آیا تھا ایک الہام ہوتا ہے جس میں کان میں آواز آتی ہے اب وہ آواز اللہ کی تھوڑی ہوتی ہے وہ آواز ملائکہ کی ہوتی ہے ملائکہ آ کر کے کان میں بول جاتے ہیں کہ یہ اللہ کا پیغام ہے یہ ایک الہام ہے اور دوسرا الہام کیا ہے پوچھئے دوسرا الہام یہ ہے کہ اللہ کے الفاظ براہ راست نور کے لفظوں کی صورت میں قلب پر اترتے ہیں تحریر نورانی تحریر قلب کے اوپر ڈسینڈ ہوتی ہے اور پھر اس کو چھنی کیا جاتا ہے چھانا جاتا ہے چھانتے ہیں نا جیسے چائے وائے بناتے ہیں پاکستان ابھی تو یہاں پیکٹ میں ملتی ہے نا سیچز میں چائے پاکستان میں تو کیا ہوتا تھا وہ کھلی چائے ہوتی تھی لوز ٹی وہ بھگونے میں ڈالا پانی گرم کیا چینی ڈالی دو چمچیں نکال کر کے اس میں وہ ڈالے اب وہ پتی وطی اوپر جم گئی تو وہ چھنی رکھ کر کے تاکہ ساری پتی باہر رہے جائے صرف چائے ہو جائے اسی طرح یہ نظام جو ہے یہ نظام اللہ تعالیٰ نے فلٹر رکھا ہے یہاں آپ کے سینے میں جو اللہ کی طرف سے آئی ہے عبارت وہ قلب کے اوپر ڈسینڈ ہوگی آپ کی تسلی کے لیے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہی آئی ہے آپ کی تسلی کے لیے اللہ نے یہ قانون بنایا کہ قلب سے پھر وہ جائے گی برابر میں برابر والے لطیفہ میں برابر والا لطیفہ ہے سری اُس کے بعد وہ جائے گی بیچ والے لطیفہ پر بیچ والے لطیفہ اخفہ اخفہ کا زبان سے تعلق ہے اب جب اخفہ کا زبان سے تعلق ہے تو وہ آگے نہیں جائے گی اب اخفہ سے زبان پر چلے جائے گی جو اللہ بول رہا ہوگا نا اب وہ آواز آپ کی زبان سے نکلے گی یہ خاص الہام ہے میں نہیں بول دی میں نہیں بول دی میرے وچ میرا یار بول دا اُس کی باطنی تفسیر یہی ہے تو مولا علی کے اوپر یہ خاص الہام آتا تھا زبان سے نکلتا تھا وہ جو تعلیم تھی اُس تعلیم کے ذریعے لوگوں کو رب ملا اُس تعلیم کے ذریعے لوگوں کو اللہ کا دیدار نصیب ہوا اب آپ سوچیں گے یار حضور نے تو کوئی حدیثوں میں ایسی باتیں کہیں ہی نہیں ہیں مولا علی نے اپنی طرف سے بنائی ہے کیا یہ باتیں میں کیوں کہہ رہا ہوں مجھے یہی تانے ملے نا بیس سال سے جو میں نے تعلیم خاص جو میرے قلب کے اوپر آئی میں نے لوگوں کو بتایا تو لوگوں نے کہا جی ہم نے تو کبھی نہیں سنا سرکار سے یہ یہ اِس کی منگھڑت تعلیم ہے یہ خود بنائی ہے اِس نے تعلیم کبھی سرکار نے کوئی ایسی بات نہیں کہی اب یہ کون لوگ تھے جو جانتے ہی نہیں تھے یہ روحانیت کو جانتے ہی نہیں تھے ان کو پتہ ہی نہیں تھا روحانیت کیا ہوتی ہے تو سرکار جب تشریف لائے اور بیس سال لوگوں کے ساتھ گزارے ہیں سرکار نے تو اُس وقت صرف لوگوں نے وقت گزارا ہے تعلیم حاصل نہیں کی نہ تذکیہ نفس کی طرف گئے نہ روحانیت اور علمِ باطن کو سمجھنے کی کوشش کی فرصت ہی نہیں ملی پھر جب یہ ہمارے پاس آکے بیٹھے پھر ہم نے ان کو روحانیت سمجھائی اب ہمارے پاس روحانیت کہاں سے آئی بھئے ہم کوئی اپنے گھر سے دھر نہیں لائے تھے روحانیت ہمارے ساتھ خوش قسمتی یہ ہوئی سرکار کی ذات پر جب ایمان لے آیا میں تو اُس کے سال ڈیڑھ سال کے اندر گھر والوں نے نکال دیا تو فارغ ہو گئے گھر سے اب فٹ پات پر پڑے رہتے تھے فٹ پات پر پڑے رہتے تھے تو اُس وقت پھر اچانک ایک دن دیکھا کہ میں آدھا فٹ پات پر ہوں اور آدھا سڑک کے اوپر تو سامنے سے رات کو بڑی تیزی سے بسیں اور ٹرک وغیرہ گزرتے تھے تو وہاں سے ایک ٹرک گزرا اور ایک سیکنڈ کا ہی فاصلہ تھا ایک سیکنڈ تاخیر ہو جاتی تو وہ میرے سر کے اوپر سے ٹرک گزر جاتا تو اُس سیکنڈ میں میں نے دیکھا کہ سرکار اچانک ظاہر ہو گئے اور سرکار نے مجھے اٹھا کے فٹ پات پر دوبارہ بٹھایا ظاہری طور پر اور پھر اُس کے بعد سرکار پھر دوسرے دن آئے تیسرے دن تشریف لائے چار پانچ دن اسی طرح گزر گئے تو اُس کے بعد جو ہے پھر مجھے کہا کہ تم وہاں وہ جو سامنے گلی کا کونہ ہے نا تم وہاں پر رات کو سو جائے کرو یہاں نہیں سو جائے کرو تو پھر وہ کونے میں جا کے میں سو جاتا اور سرکار اندر سے میری چیزیں نکال کے لے جاتے خدا کی قسم اور اُن تین سالوں میں سرکار نے جو تعلیم دی ہے مختلف جگہوں پر بھیجا یعنی پہلے تعلیم کے لیے سرکار گوھر شاہی نے مولا علی کے پاس بھیجا میں جب باتیں کرتا ہوں اہلہ بیعت کی میں جب باتیں کرتا ہوں مولا علی کی تو کسی کتاب کو پڑھ کے نہیں کرتا میں نے اُن کے ساتھ وقت گزارا ہے میں نے اُن لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے اُن کو دیکھا ہے امام حسن کو امام حسین کو بی بی زینب کو بی بی فاطمہ کو میں اِن کو ذاتی طور پر پرسنلی جانتا ہوں وقت گزارا اِن کے ساتھ مولا علی سے تعلیم دلوائی پھر غوثِ آزم کے پاس لے گئے خاص طور پر جو بیت المامور پر اُن کا دفتر ہے وہاں لے کے جاتے چھوڑ جاتے کہ تم یہ نظام سیکھ لو پہلے وہاں لے کے گئے پھر مختلف جگہوں پر لے کے جاتے کبھی خواجہ ممیدین چشتی رحمت اللہ علی کے پاس بٹھا دیتے کہ چلو تم تھوڑا عرصہ یہاں گزارو کبھی جو ہے وہ پانی پتھ میں جو مزار ہے وہاں لے جاتے میں نے ابھی اظہار بھی کیا تھا نہیں کہ مجھے وہاں جانا ہے وہ جانا اسی لیے ہے کہ وہاں باطنی طور پر اور ظاہری طور پر کئی دفعہ سرکار کے ساتھ گئے تو اب یہ سارا نظام سرکار نے وہ سکھا دیا ان تین سالوں میں سب کچھ سکھا دیا اندر خوشیت کیا ہے خشیت کیا ہے اور حریت کیا ہے سارا سکھا دیا حقیقت کیا ہوتی ہے حقیقت کی کتنے منازل ہیں میں دیکھتا ہوں لوگوں کو ہمارے ہی جو لوگ ہیں ان کو پتہ نہیں ہے حقیقت کیا ہے صرف اتنا جانتے ہیں نظروں کا علم اور تو کچھ جانتے نہیں ہیں اور کیا جانتے ہو تم دل کی نظر یا روح کی نظر یا لطیفہ انا کی نظر کس کی نظر مرشد اگر قلب کی نظر ڈالے گا تو ملکوت تک ہی پہنچائے گا نا تو کوئی مقام حقیقت والا قلب کا ایکسپرٹ ہے کوئی مقام حقیقت والا روح کا ایکسپرٹ ہے اور کوئی مقام حقیقت والا انا کا ایکسپرٹ ہے نظر کا علم تینوں کے پاس ہے لیکن اس کی نظر انا کی ہے اس کا کام اس وقت پڑے گا جب دیدار کے لیے جانا ہوگا مقام حقیقت والے بھی سارے ایک جیسے نہیں ہیں اب جیسے کہتے ہیں نا بلوچستان میں جو بلاول شاہ نورانی ہیں ان کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے کہ وہ طریقت والے بزرگ نہیں ہیں حقیقت والے بزرگ لیکن کون سی حقیقت؟ کون سی نظر؟ دیکھو جی یہ جو طریقت کا جو کامل ہوتا ہے نا یہ لطیفہ ویتیفہ جاری کر کرا کے سب کچھ تیار بندے کو کر دیتا ہے یہ بھی سب کھول کھال کے فارغ اس کے بعد اگر یہ مقام حقیقت سے واقف نہیں ہے تو پھر کسی ایسے سے اس کو مدد لینے پڑتی ہے جو مقام حقیقت والا اس کے مرید کو وہاں تک پہنچائے کیونکہ تیار ہونے کے بعد اب جو آگے کی تعلیم ہوتی ہے وہ ان لطائف کو نظروں کے ذریعے رب کی بارگاہ تک پہنچانے کی تعلیم ہے نا جب اس تعلیم پر آگئے تو پھر کہتا ہے سلطان باہو نے کہا نا کہ ایک نظر میں وہاں تک پہنچا دے وہ ایک نظر میں کس کو پہنچائے گا جو پہلے سے تیار ہو گیا ہوگا چھتی سال میں اس کو پھر ایک نظر میں نظریہ حقیقت کے طور پر وہ وہاں سے اٹھا کے وہاں لے جائے گا اب لوگوں کو تو پتہ نہیں ہے کہتے ہیں ایک نظر ڈالو اللہ کے پاس پہنچا دو ابے بھوتنگی کہتے ہیں تجھے پتہ ہے کچھ ایک نظر ڈالو وہاں پہنچا دو ایک نظر کب ڈالی جاتی ہے وہ نظریہ حقیقت ہے تو یہ چیزیں ہم کو سمجھ میں کیوں آگئیں؟ کیونکہ سرکار نے پرسنل انٹریسٹ لیا پرسنل انٹریسٹ لیا تعلیم اور تربیت کی اب جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ قرآن مقنون کے بھی دو حصے ہیں ایک حصہ ہے اس کا قرآن مسنون اور دوسرا اس کا حصہ ہے قرآن مفقون قرآن مسنون کیا ہے؟ جو حضور کی زبان سے نکلا اور اس پر عمل کرایا وہ قرآن مسنون ہے سنت سے ثابت ہے اور جو عامال نظروں میں نہیں آئے وہ سنت نہیں ہے وہ مفقون ہے وہ علمِ لدنی کہا جائے گا پھر جس کو ملے گا وہ اس کے عامال سنت کہلائیں گے جیسے اگر وہ مل گیا غوثِ عاظم کو تو پھر غوثِ عاظم نے جو کیا ہے تیرے لیے وہ عمل غوثِ عاظم کا عمل تیرے لیے سنتِ رسول کہلائے گا اس اطرح امام مہدی علیہ السلام قرآن مجید کا وہ حصہ کھول رہے ہیں جس پر حضورﷺ نے عمل کر کے نہیں دکھایا لہٰذا وہ تمہارے لیے سنت نہیں بنا تھا اب امام مہدی کریں گے تب وہ تمہارے لیے سنت ہوگا اس کو کہا جائے گا سنتن جدید کیا کہا جائے گا سنتن جدید اچھا اب جو حضورﷺ نے عمل نہیں کیا چھپا کے جس قرآن کو رکھا ہے تو تم کو پتہ نہیں چلانا ہے اب ہم جب بتائیں گے تو تم یہ ہی کہو گے یہ اپنی طرف سے بول رہا ہے لیکن پہلے دیکھ تو لو اپنے دل کی کسوٹی پہ ناب تو لو کہ جو یہ من گھڑت قرآن سنا رہا ہے اس کو سن کے دل پر کیا بیٹ رہی ہے دل میں اللہ اللہ ہے اگر یہ قرآن بھی نورانی ہوا تو دونوں ٹکرائیں گے نا اپس میں رکت تاری ہو جائے گی اس سمجھ جانا سنا تو نہیں ہے لیکن حق ہے تو مولا علی کو جو اللہ تعالی نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیع جو بنایا اس کا معنی یہی تھا کہ کچھ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری علم لوگوں کے سامنے رکھا ہے اور جو علم وہ بحیثیت پیغمبر سب کو بیان نہیں کر سکتے بھئی ایک کو بتا دیا دوسرے کو نہیں بتایا تو لوگ کہیں گے یہ کیا ہے تم ایسا کیوں کر رہے ہو جیسے فرض کیا کہ حضور پاک نے چپکے سے خاموشی سے چھپا کے حافظ فرید کو اور ندیم کو کچھ بتا دیا اور کل سے وہ کرنے لگ گئے بڑے دھڑھلے کے ساتھ اور کسی نے پوچھا بھئی تو یہ کیا کر رہا ہے تو یہ کیا کہیں گے یہ ہمیں تو حضور نے کہا ہے اب وہ حضور کو بسا دے گئی تو اب اگر حضور کے پاس لوگ جائیں گے بھئی ان کو کیا کہ دیا آپ نے ہمیں تو بتایا ہے نہیں تو پھر پنگا ہوگا نا ہوگا یا نہیں ہوگا ہے نا تو اس لیے پھر اس کا صد باب کیا 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 ان کی ذات پر اونی نہ اٹھے علی سے سنا ہے ان کی ذات پر کوئی نہ اٹھائے یونس سے سنا ہے آپ سمجھ گئے ہیں بات کو ورنہ کہیں گے لوگ ارہ یار ہم کو تو نہیں بتایا ان دو آدمیوں کو حافظوں کو بتا کے چلے گئے وہ حافظوں کو بھی کہاں سمجھ میں آئے گی یہ بات وہ بھی فوراں کہہ دیں گے یہ حضور سے سنا ہے یہ نہیں کہ ہاں بس ہم کو کہیں سے مل گیا ہے وہ کہہ دیتے اتنی حکمت سمجھتے تو پھر کام چل جاتا لیکن ان کو حکمت کہاں آتی تو چونکہ انسان کو حکمت نہیں آتی نا اس لیے پھر اللہ رسول نے طریقہ مختلف رکھا ہے اب پکڑو کس کو پکڑنا ہے اب دیکھو نا ہم نے بیان کیا نا عالمِ غیب بھی ہے ریاض الجنہ بھی ہے ہم نے بیان کیا نا اگر ہم بیان کریں گے تو ہم وہاں لے کے بھی جائیں گے اگر ہم جھوٹے ہوں گے تو وہاں لے کے نہیں جا سکتے اور اگر ہم وہاں لے کے چلے گئے تو سچ ہوگا وہ سچ ہوگا 또 سرکار نے کیوں نہیں بتایا اس لیے نہیں بتایا ہے کہ تم انگلی اٹھاتے تو اس نے کیوں بتایا اس کو آگے رکھا کہ تم بتاؤ اس کا اپنے پاس کیا ہے انہوں نے دیا انہوں نے کروایا ہے سب کچھ تو انہی کا ہے بات ساری مہوں دینے کی ہے جیسے ہمارا ایمان ہے چاند سورج حجرِ اسود ہر چیز بتا رہی ہے کہ سرکار امام مہدی ہیں لیکن جب لوگ یہاں پر ہم کو آکے کہتے ہیں تو ہم کو کہتے ہیں جی میں مان رہا ہوں بگاڑ لو جو بگاڑنا ہے میں مان رہا ہوں میں نے تحقیق کر لی ہے میں مانتا ہوں میں جانوں میرا رب جانے تم بھی تحقیق کرو میں تم سے تھوڑی کہہ رہا ہوں کہ مانو میں تو صرف یہ طرح کہہ رہا ہوں امام مہدی کی چاند میں تصویر ہے حجرِ اسود میں تصویر ہے یہ تعلیم دیکھو میں نشاندہی کر رہا ہوں آپ اس پر تحقیق کرو مان لو اس طریقے سے یہ وسی ہونا وسی ہونا کیا ہے برڈن آف رسپانسیبلیٹی کو شیئر کرنا ہے جو ہم کر رہے ہیں یعنی ذمہ داری کے بوجھ میں ساجہ داری کرنا یہ ہے وسی ہونا موسیقی 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 موسیقی